ہی کے لیے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو خبر دیں کہ مراد علی شاہ کی سی ایم ہاؤس کے ملازمین پر مہربانیاں مراد علی شاہ نے ملازمین کو بطور انان اور انان ساتھ بنیادی تنخواہیں دے دی ہیں جبکہ محکمہ خزانہ کا پرنسپل سیکٹری کو خط روہ سال کے بجٹ سے دو سو نو ملین روپے ادا کیے گئے ہیں خط میں یہ کہا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے سلاہ الدین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے جی سلاہ الدین بتائیے گا یہ مہربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں آج بلکل سابق وزیراعلا سید مراد علی شاہ جو ہیں انہوں نے جاتے 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 جو سی ایم ہاؤس کے ملازمین ہیں انہوں پر اپنی مہربانیاں دکھائیں گیا اور انعام کے طور پر انہوں نے جو سیکٹریٹ وزیراعلا سیکٹریٹ اور ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ساتھ بنیادی تنخواہیں جہاں وہ ادا کی گئی ہیں اس حوالے سے وزیراعلا کی طرف سے جو ادا کی گئی رقم کے بارے میں مہربان خزانہ نے پرنسپل سیکٹریٹ کو خط لکھا رقم جاری کرنے کے بارے میں جو ہے وہ اگاہ کیا ہے اور اس حوالے سے خط کے مطابق جو ہے وہ رمہ سال بجٹ سے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے اور سیکٹریٹ ملازمین کیوں جو ہے دو سو نو ملین روپے ادا کیے گئے ہیں اور جو ذراعی کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کی مد میں تقریباً چودہ کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ جاری کی گئی ہے تو اس حوالے سے وزیراعلا سنسید مراد علی شاہ جو کہ سترہ اگست کو جنہوں نے اپنے عوضہ چھوڑا تھا اس کے بعد سے تو اسی روز جایا وہ جاتے جاتے جایا انہوں نے اپنے ملازمین کو جو سی ایم ہاؤس کے اور سیکٹریٹ کے تھے ان کے لیے ساتھ بنیادی تنخواہیں جایاں وہ جاری گئے ہیں